اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِصْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مک کرو وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں وَالْحَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالْغَيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبتار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار وَحُلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُنْ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے دو دریہ روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤَ الْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى عَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَانِ وَالْإِكْرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سک و فنہ ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحبِ جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْلِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں ہمن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یرسل علیکم آشواغ من نار یرسل علیکم آشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَذِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ذواتا افمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں بہت رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ اُقْبَرْفِ لَمْ يَقَمِثُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی كَأَنَّهُمَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِنَّ الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا فَاكِهَتٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حور مقصورات فِي الْخِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی لَمْ يَطْمِثْهُمْ لَإِن سُو قَبْلَهُمْ وَلَا جَعَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی متکین على رفرف خضر وعبقرین حسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبسقالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے صدق اللہ العظیم